کہ حضرت کیا موت کے بعد کوئی شخص انسانی شکل میں آکے اپنے کسی رشتہ دار سے مل سکتا ہے جیسے انہوں نے واقعہ بتایا اس میں پیش آیا جو بھی بزرگوں سے سیکھا ہے وہ آپ ادرات تک پہنچے اور جو روح کی باتیں پرگرام ہیں تو مطلب یہ ہے کہ روح کی پاکیزگی اور صفائیہ میں نصیب ہو جائے تو ماشاد جباکی آپ نے جو سوال کیا کہ اس میں کوئی حقیقت ہے تو بات اصل بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے بعض نیک بندوں کو جسم مثالی عطا فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے جسم انسری جو یہ ہمارا جسم ہے خاکی جسم انسری یہ تو قبر کے اندر موجود ہے بہت سوقات ان کو ایک جسم مثالی دیتے ہیں روح تو ہوتی وہی لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی طرح سے ان کو جسم مثالی عطا فرما دیتے ہیں جو اس کی مثل ہوتا ہے اس جسم کے ساتھ وہ جائے وہ بزرگ جائے کسی جگہ کبھی عمرہ کرتے نظر آتے ہیں حج کرتے نظر آتے ہیں کسی سے ملاقات کرتے نظر آتے ہیں یا جیسے آپ کی قصے میں نانی صحبہ سے ملاقات کرتے نظر آ رہے ہیں تو یہ جسم مثالی ہے یہ وہ جسم حقیقی نہیں ہوتا جسم پہ مرے یا جسم پہ جیئے تھے یہ جسم مثالی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے اس روح کو اور پھر وہ جو ہے اللہ کی ایزن کے ساتھ جو ہے وہ جسم مثالی جو بھی مقررہ کام اس کے ذمہ ہوتا ہے اس کو پورا کرتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے possible ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ کے ایسے معاملے ہوتے ہیں ایسی possibility ایسا ہو سکتا ہے اس لئے کہ انکار پر کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر مشاہدہ کیا جاتا ہے بہت سے لوگوں نے بہت سے اولیاء کاملین نے مشاہدہ کیا ہے جس میں مثالی کیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو لہذا حضرت حکیقیم العمت حانوی رحمت اللہ نے فرمایا کرتے ہیں جو چیز مشاہدہ میں آجا ہے اس پر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا possible ہے لہذا جو ہے اس پر انکار کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے لہذا ایسا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ احوال پیش آ سکتے ہیں